پنجاب اور خیبر پختونوا میں ہونے والے انتہابات کے التواح کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سمات کا چوتھا روز تھا لیکن آج سمات کے ان بیچ میں ایک جیسٹس صاحب نے جو سمات سے مادت کر لی اور یوں بنچ ٹوٹ گیا اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کمبر دیدی ہمیں اندر کی حبر دیں گے کہ آخر سپریم کورٹ میں ہوا کیا ایسا کل کے قاضی فائد عیسیٰ کا وہ کیا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جیسٹس صاحب نے سمات سے مادت کی کمبر صاحب بتائیے گا سب سے پہلے ہمارے بیوئرز کے لیے کہ وہ فیصلہ کیا تھا قاضی فائد عیسیٰ کا جیسے بنیاد بنا کر آج ایک معزیس جج نے جو ہے وہ سمات کرنے سے معزید کی اور پھر یہ انتہائی اہم بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا دیکھیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کل رات ایک فیصلہ جاری کیا ہے اس میں تین ممبر بینچ کا وہ فیصلہ جس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ تھے جسٹس امین الدین تھے اور پھر جسٹس شاہد وحید تھے جسٹس شاہد وحید نے اس فیصلیت سے اختلاف کیا البتہ دو ججز جو کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہیں اور جسٹس امین ہیں وہ اس بات پر متفق تھے کہ جب تک پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو جاتی تب تک جو سو موٹو کیسز ہیں اسے سپری نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی سماعت ہو رہی ہے تو اس کو روک دینا چاہیے تو اسی سلسلے میں جسٹس امین جب آئے آج بینچ میں آپ کو پتا ہے پانچ شکنی بینچ میں جسٹس امین بھی شامل ہیں تو جسٹس امین نے سب سے پہلے آ کر یہی کہا چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس امین کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور پھر جسٹس امین نے یہ کہا کہ میں نے اپنے فیصلہ فیصلہ دیا ہے میں اس کے ایک ایک حرف قائم ہوں لہٰذا میں ریکیوز کرتا ہوں میں معذرت کرتا ہوں اس ب بینچ میں بیٹھنے سے پھر جسٹس امین جب اٹھ کے گئے تو چیف جسٹس فوری طور پر اٹھ کر چلے گئے اس کا مطلب ہے جو بینچ بنایا گیا تھا پانچ رکنی بینچ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈ آف دہ ہیرنگ میں تھا دو تین دن ہیرنگز ہو چکی ہیں اس کی الیکشن کمیشن اپنے دلائل دے رہا تھا وہ ٹوٹ گیا بیچ میں بینچ ٹوٹ گیا اب لہٰذا ایک ری کانسٹیٹوشن آف دہ بینچ کا معاملہ ہے لیکن اس میں بڑا امپورٹن معامل ایک یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ججمنٹ ہے that is judicial order اور judicial order جب تک ان پلیس ہوتا ہے تب تک آپ دوسری کوئی سماعت مطلب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جیسے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں کے جو از خود نوٹس کیس ہے اس پر تمام سماعتیں جو ہے ابھی روکی جائیں جب تک قانون سازی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ order ان پلیس ہوگا آپ سو موٹو کیس جو انتخابات کے حوالے سے تھا آپ اس کو نہیں کر سکتے آپ کو پہلے وہ order سسپنٹ کرنا پڑے گا order سسپنٹ کرنے کے لیے تین رکنی بنچ سے بڑا بنچ یعنی پانچ رکنی بنچ اس کو نلیف آئے کرے اور جب وہ نلیف آئے یعنی اسے موطل کرے گا سسپنٹ کرے گا اس کو کل ادم قرار دے گا then اس کیس کی سماعت ہو سکتی ہے as per law right now ابھی ہے لیکن ایک اور جو رائیبر صاحب یہ کہیے گا جو سپریم کورٹ میں قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور جو بہرانی کیفیت ہے وہ بھی شردت اختیار کر رہی ہے اب ایک چیف جسٹس ایک جونئر جج کا کل order آتا ہے ایک judicial order آتا ہے اور اس کے مدنہ ترکھتے ہوئے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جسٹس صاحب نے سماعت سننے سے ماجد کی اب اس کا save passage کیا ہے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے چونکہ ایسا بھی فیل ہو رہا ہے جس طرح تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی وادیا تفریق ہے جو ایک طرف کے ججز ہیں وہ کوئی اور فیصلہ دے رہے ہیں چیف جسٹس کی جو سائیڈ ہے وہ کوئی اور فیصلہ دے رہے یا آپ اس میں ایک لڑائی نہیں بنتی جا رہی ہے میرا خیال سے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ چیف جسٹس آپ فل کورٹ خود سے ترتیب دیتے ہیں اس کورٹ میں وہ والے ججز بھی شامل ہوں گے جنہوں نے یہ تین روپنے بینج نے یہ فیصلہ دیا ہے اس اس میں جو ان کی حمایت پی ڈی ایم کہہ رہی ہے جو کہہ رہی ہے ہم بینج فنکسنگ کرتے ہیں آپ وہ والے ججز بھی آجیں گے اور چیف جسٹس کے جو سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ججز جو چیف جسٹس کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی سارے شامل ہوں گے